دو سال کا وقت تو کیونٹ ٹیک آف کرنے میں لگ جاتا ہے پچھلی سرکار کی گلتیوں کو صدھارنے میں چلا جاتا ہے اس لیے سرکار کے کام کا سے سنتشت نہ ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا یہ جواب تھا ایک پترکار کے پوچھے گئے سوال کے بدلے پردیش کے کیابنیٹ منطری گجندر سنگھ کھیو سر کا کھیو سر کے مطابق دو سال میں سرکار بہت کچھ نہیں کر پاتی لیکن اس پر کانگریس کو اپتی ہے اپتی ہونی بھی جائیے اور ہو بھی سکتی ہے کیونکہ گنتی کے لحاظ سے تو دو سال کا وقت کم نہیں ہوتا یہ مانا جا سکتا ہے کہ ہمارے نیتاؤں کی ویستتہ زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ادھکاریوں پر کام کا دباؤ نیتہ ہی بڑھا سکتے ہیں یاد کیجئے پردان منطری نریندر موڈی کی وہ بات جو انہوں نے لال کلے کی پراشیر سے کہی تھی کہ اگر میرے ساتھی چودہ گھنٹے کام کریں گے تو میں پندرہ گھنٹے کام کروں گا مگر منطری جی کے ذہن سے شاید یہ بات اتر گئی تب ہی تو منطری جی اور ان کے ساتھ منطری بھی پانچ سال کی مجبوریوں کا کھاکا کھیچتے رہے ہیں ہر بار ہم یہ سنتے ہیں مجھے کانگرس کا کہنا ہے کہ خود کو بچانے کا یہ بہانہ ہے سوال یہی ہے کہ جانبوچ کر سرکاریں دس سال کا ایکشن پلان کا کیا حوالہ دیرتی ہیں کیا واقعی وکاس کے لحاظ سے بہت ضروری ہے سوال یہ بھی کہ کیا گارنٹی ہے کہ جو کام پانچ سال میں پورے نہیں ہوئے وہ دس سال میں پورے ہو ہی جائیں گے ویوز کے لیے تمام کاس میں مانم ہر ساتھ ہوں گے ویوز لیں اس سے پہلے نیوز دیکھتے ہیں تمناؤں کی تراجیو میں وقت کو تولنے کی کچھ اسی طرح کوشش کی ہے پردیش کے کھیل ایوم یوہ ماملوں کے تضربے کار منتری غزین سنگھ خیسر نے دفتر میں سنوائی سے نکل کر سوالوں سے گھرے منتری سے جب سنتوشتی کے بابت پوچھا گیا تو منتری جی نے کہہ دیا دو سال میں سرکار کے کام کاج کو آنکھنا ہی گوستاخی ہے بقاعدہ انہوں نے مثال دیتے ہوئے دو سال کی قوایت کچھ یوں بیان کر دی کسی بھی کام کے اندر دو سال تیک آف ٹائم لگ جاتا ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ سرکار کو اگر دس سال اگر ملتے ہیں کا کاریکال ملتا ہے تو اس کے اندر جو سرکار جو ہے اپنی پوری جو پوٹینشل اپنے پورا جو کیپیبلیٹی ہے وہ دس سال میں بتا سکتی پانچ سال کے اندر سکیم چالو ہو جاتی ہے منتری جی کی باتوں میں ہی فلائی اوور بننا شروع ہوا ٹریفک بھی بڑا لیکن لوکارپڑ کی کون کہیں پورا ہونے کی نوبت آ پاتی اس سے پہلے ہی سرکار کی میاد پوری ہو گئی اور منتری جی نے وقت کی مانگ کے ساتھ یوجنا روک دی دس سال کا درد بھلا کانگریس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے سیاست کی پریدی سے سموچے دیش اور دلی سے جس بے دردی سے جنتا نے بے دخل کیا اس میں وکاس کے چھیٹے تک نظر نہیں آئے شیلہ دکھشت کی سرکار پندرہ سال فلائی اوور کے سہارے چل رہی تھی منموحل سمیٹ پوری کیابنٹ اور یو پی اے وکاس کے آئینے میں پورے دس سال اپنی صورت دیکھتی رہی مسکراتی رہی مگر گیارہ میں سال آئینہ چھن سے ٹوٹ گیا جس کا درد ابھی تک کانگریس کو سال رہا سرکار بھرم کی آدھار پر ووٹ ارجت کر کے آئی تھی اسے جنتا کو بڑے بڑے سپنے دیکھا اب ان ٹال ایسپیریشنز کو پورا کرنے میں پوری طرح سے وفر رہے اسے ایسی باتیں کر کے اپنے اناکامیوں میں پردہ ڈالنا چاہتے ہیں منتری جی بھول رہے کہ سال میں تین سو پیسٹ دن ہوتے ہیں دو سال میں سات سو تیس اور پانچ سال میں اٹھارہ سو پچیس اگر اس میں سے آٹھ سو پچیس دن بھی چھوڑ دیں تو ایک ہزار دن میں بہت کچھ ہو سکتا ہے سو بہتر ہے کہ سال چھوڑیے حال دیکھیں شاشی مہن شرما کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا مددے کی بات ہی سال چھوڑیے حال دیکھیں تمام خاص ممار مرسہ جوڑ چکے ہیں الکا گرجر جی بی جی بھی پروکتہ ہمارے ساتھ ہیں الکا جی بہت سواغت ہے آپ کا مانچند کھنڈیلا صاحب راجنیتک مشلیشہ کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے کھنڈیلا صاحب آپ کا بہت سواغت ہے اور کچھ دیر میں کانگرس سے بھی پرتنیت ہی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا لیکن سب سے پہلے الکا جی میں آپ ہی کے پاس آتا ہوں کتنا وقت چاہیے تاریک پہ تاریک تاریک پہ تاریک ایسا ہوگا نہیں راہول جی ایسا بلکل بھی نہیں یہ تاریک پہ تاریک کی بات نہیں یہ بہت پریکٹیکل بات ہے کیونکہ سرکار جو پرانی سرکار کی جو ناکامیاں ہوتی ہیں آپ دیکھئے ہمارے راجستان کو یہ آپ دیکھ لیجئے دو سال میں ابھی تک بجلی کی استطیق کو صدھارنے کی اور ہم نے قدم بڑھایا انہوں نے بجلی کی کیا حالت کر دی تھی تو پہلے جو ان کے گڑے تھے ان کو بھڑنے کے بعد ہم نے اپنی سکیمز چالو کی ہیں وہ بھی ٹیک آف کریں گی تب تک وہ چناؤ کا ٹائم آ جاتا ہے لیکن یہ نہیں کہا منتری جی نے یہ کہا ہے کہ دس سال میں آپ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں پاس سال میں آپ اپنے کام کی شروعات کر دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے نویش کے لیے پچھلی بار کیا تھا لاسٹ یئر میں تھا وہ نویش آتا تو نشجت روپ راجستان کا بکاس ہوتا راجستان میں روجگار بڑھتا لیکن پورورتی سرکار کچھ بھی نہیں کر پائی یہی حال بجلی کے بارے میں ہلکہ جیس کا مطلب کیا یہ سمجھے اٹھانوے میں کانگریس دوزار تین میں آپ اٹھانوے میں کانگریس دوزار تین میں آپ اس کے بعد میں واپس دوزار سات میں دوزار آٹھ میں پھر سے کانگریس پھر اب آپ یعنی ہماری گلتی تھی نا یہ تو پردیش کی جنتہی گلتی تھی کہ انہوں نے دس سال کا وقت ہی نہیں دیا اور ہم اپنے کرموں کو رو رہے ہیں نہیں دس سال کا نہیں نہیں دس سال کا وقت اگر ملتا تو اور بہتر طریقے سے ہم کام کر سکتے تھے ہماری سرکار نے بھاما شاہ یوجنا محیلاؤں کے لئے چالو کی تھی وہ یوجنا بند کر دی گئے اور دوبارہ سے پھر ہم اس یوجنا کو چالو کر رہے ہیں انہوں نے بینا فنڈ کے بینا پیسے کی ویبستہ کیے کالیجس کھل دیے جگہ جگہ اس کالیجس کو ہم آپ ریگولرائیز جو ہو سکتے تھے ان کو کرنے کی کوشش کرنے کی یونیورسٹیز کے یہی بات وہ کہتے تھے کہ آپ نے دیوالیا کر دیا اب اس کو صدار رہی ہے تو سب کے پاس ایک ایسا جملہ ہو گیا نا جس کا کوئی حلی نہیں ہے دیوالیا تو پچھلی سرکار کر کے گئی ہے آپ ریکارڈز دیکھیں ڈیٹا دیکھیں آپ میں ترکوں کے آدار پر بات کر رہی ہوں میں ترکوں کے آدار پر بات کر رہی ہوں بات کرنے کیلئے بات نہیں کر رہی ہوں تو نشجت روپ سے اگر دس سال کا سمیں ملتا ہے تو آپ اپنی یوجناوں کو اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور ان کو implementation آپ ہی کے سمیں میں اچھی طرح سے ہو جاتا ہے تو منتری جی کا یہ کہنا کیونکہ ابھی دو سال میں آپ دیکھیں بجٹ کی جو خجانہ بلکل انہوں نے کھالی کر دیا تھا اور پینشن آپ ریشن کی یہ حالتی کرولی جلے میں اور بہت سے جلے ہیں جہاں ایک سو دس پرسنٹ تک ریشن کی اپورتی کی جاتی ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے میں سمیں لگتا ہے اور ابھی دو سال تو ہم ان کی ان ساری کمیوں کو پورا کرنے میں نہیں لگا رہے ہیں دوش مشلی گورنمنٹ کا ہے اس نے ایسے گھڑے کر دیا کہ کھنڈیلا صاحب ویوستہوں کا دوش ہے 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے چننا چاہیے بہتر ہو 15 سال کے لیے چن لیں اس سے بہتر ہو 20 سال کے لیے چن لیں تاکہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے پورا وقت مل جائے دیکھیں سبی پارٹیاں پپڑی کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں تو 5 سال کی سرکار جب اشو گیلوت کی تھی کانگریس کی تھی تب بی جے پی کو واقعور کر جانا چاہیے تھا کیونکہ جنتہ کے لیے تو آ رہے ہیں وہ تو 10 سال میں بڑے آرام سے کام کرتے ہیں وہ یہ دیکھیں یہ کیا ہوتا یہ بات سمیں سوال ہے کیوں لڑا پھر اور اس کے بعد میں اگر ایسا نہیں ہے تو جو ویر جو آپ کیے جو ویر پروس ہیں بول پروس ہیں پردھان منتری جی جو ایک ساتھ چنانک کروانا چاہ رہے ہیں دس سال کا ٹیلور کرتے ہیں بات ہی تو کرنی ہے کام تو کرنا نہیں ہے بات ہی تو کرنی ہے ڈائی بڑ تو کرنا ہے دھیان کو اب دیکھ میں دو تین باتیں بہت گمبی تروب سے آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں سوال یہ آ رہا ہے کہ دو سال میں کوئی کام نہیں ہوا جس طرح سے بوڑی لینگویج منتری جی کی بول رہی تھی یہ کیجویل اپروچ ہے یعنی آپ کی کا آپ پوچھ رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں بات کانی ختم کرو ہمیں اپنا کام کرنا اب دیکھیں ابھی آپ نے الکاجی نہیں یہ کہا کہ بجری کے معاملے میں کم میں ریگولیٹری کمیشن کی میٹی میں جا کر آیا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں میں دھاڑ کر آیا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں ریگولیٹری کمیشن ہے اررگولیٹری کمیشن ہے پچاس ہزار خرچ کرنے کے بعد میں چیزت تیس پرسند ہو گئی تیرہ پرسند سے سمیہ سارے آنکھیں جانا نہیں چاہتا ہمیں اور سوال یہ آ رہا ہے کہ ابھی آپ بلی بلا رہے ہیں یعنی آپ جو ریڈ بڑھانے کے لئے بلی بلا رہے ہیں اور اپلیٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے آپ اپنا بھائی کھاتے دیکھیں میں دیکھیں میڈم یہ آپ دیکھیں میں جو نا اپنا آپ نے سردانت کا آدمی ہوں اور وہ کہہ رہے آپ کے اوڈٹر کاؤنٹ بلکل غلط ہے جو پرکریہ ہونی چاہیے اوڈٹ کی وہ بلکل غلط ہے آپ نے جو پیسہ دیا ہے وہ بلکل غلط طریقے سے دیا ہے جو کرمچاری ہیں آپ نے ایکسینچن دیا ہے ایکسینچن کے بعد میں انکومپیٹنسی بڑھی ہے اب سوال یار کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ دوپری بات کرنا چاہ رہے ہیں پانی کی سمیشہ اب آپ بتائیے اس کے دس سال انجار کریں گے ملن نہیں جائیں گے جانور مر جائیں گے ہمارا زمین مر جائے گا جکٹی مر جائیں گے میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو وقت دے دینا چاہیے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں میں آپ کی بات کو سویگار کر رہا ہوں آپ کو وقت دینا چاہیے ٹھیک ہے الکا جی کو جواب دے لینے دیتے ہیں الکا جی الکا جی الکا جی کو الکا جی کو دس منٹ دے دیتے ہیں چلے دس سال تو نہیں دے پائیں گے دس منٹ دیتے ہیں الکا جی کچھ کہہ لیں جواب دے دیتے ہیں الکا جی میں یہ کہہ رہی ہوں جیسے کہ سب سے پہلے تو مجھے بھاشا پہ اتراج ہے کہ آپ بل ملا رہے ہیں بھاشا 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 جنٹہ کی تخلیف نکل رہی ہے آپ بھاشا کی بات کر رہے ہیں آپ بہت سینئر میمبر ہیں سمانگرسی میں آپ کو لیکن بھاشا پہ سینئر رکھیں بھاشا اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم 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 بھاشا سنسیدی رکھیں ایسی بھاشا رکھیں جس پہ کسی کے آپ پتنی نہ ہو بھی کسی کے آپ پتنی نہ ہو میں ریکارڈ سے اٹھا دیتا ہوں بجلی کی یہ حالت انہوں نے کر دی تھی کہ ہمیں بجٹ میں سے ادھائی یوزنا کی انتر کو 60 کروڑز لینے پڑے یہ دربھاگ ہے راجستان اور آپ نے جو ادھائی یوزنا پتنے اس سے ادھائی میں آپ کو بتا دوں گا آپ کو بجلی خندے خندے آپ سے سوال پوچھنے کے لئے پانکج میتا صاحب آگے ہیں پانکج میتا صاحب پانکج جی پانکج جی سواگت کرلیں دو پہلے پانکج جی میں آپ کو سواگت کرلوں پھر آپ بولیے گا پانکج جی کہہ رہا ہے کہ دس سال چاہیے آج خیم صاحب کہہ رہا ہے دس سال چاہیے دے دیجی نا دس سال اگلی بار چناؤں مت لڑیے گا دس سال دے دیجی واقور کر دیجی نا ایسا ہے یہ جنتا چناؤں میں جتاتی اور ہراتی ہے ٹھیک ہے جنتا کو ادھکار ہے پانک سال دس سال پانک سال بیس سال پچیس سال ٹھیک ہے یہ کام کے اوپ آدار پر آداریت ہے لیکن ان کا وشواس نہ کام میں ہے نہ جنتا میں ہے یہ کیولینکین پکارین کرسی چاہتے ہیں ابھی بھاجپا کی پروکتہ مہدے کہہ رہی تھی کہ پچھلی سرکار نے کچھ نہیں کیا میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہیں جنتا کے سامنے ہیں اور ریکورڈ میں ہیں نہیں اس سے تو فانکج جی بہتر ایکزامپل لے سکتے ہیں پانکج جی بہتر ایکزامپل دے سکتے ہیں خیم سر صاحب کی بات کو پانکج جی کچھ یہ کہتے ہوئے کاٹ سکتے ہیں پانکج جی ایک منٹ 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 پانکج جی یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم کو بھی تو دیئے اتنے سال ہم کو بھی تو پچیس تیس چالیس پچاس سال دے دیئے ہم نے کیا کر لیا جب ہم کچھ نہیں کر پائے تو یہ کیا کر لیں گے نہیں یہ بھی تو کہہ سکتے نا یہ بلکل صحیح یہ دیش نے ان کو پچپر سال دیئے تھے یہ تب بھی کچھ نہیں کر پائے کم کرو کام نہیں ہوئے کام تو بول رہے کام کرنے کی شمطہ ہونی چاہیے کام کرنے کا من ہونا چاہیے کانگریس کی یہ حالت نہیں ہوتا کانگریس نے کام ہویا کام بول رہے ہوتے بجلی کے کیا حال ہے پانی کے لئے آپ نے کوئی لانگ ٹرم پلان ہی نہیں بنایا پانی کے لئے درہی درہی کا کارن یہ ہے کہ لانگ ٹرم پلان کانگریس نے کچھ نہیں بنایا اگر آپ کچھ نہ کچھ پلان بناتے تو آج یہ استطحیح نہیں اگر دس سال ملتے تو کیا ہوگا مدے پہ آتے نا کس نے کیا 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 تو دھائی سال اپنے گھڑے پر دی ہے نا گھڑے پر دی ہے گھڑے پر دی ہے گھڑے پر دی ہے پانکا جی گھڑے پر دی ہے آپ بتا دیجئے دس سال ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا ہم آن نے یہ سٹیم پیپر پر لکھے دی رہا دس سال مکلیاں ہوگا ہم نے جو ہم نے نیویش کے لئے جو ہم نے شروعات کی ہے وہ نیویش آ جائے گا روزبار آئے گا اس کے لئے پانی نہیں ہے اس کے لئے کھڑے پر دیجئے کہہ لینے دیجئے کھڑے پر آپ کے پاس آتا ہونا ایک بار الکا جی کو سن لیجئے پانکا جی سن لیجئے الکا جی کوئی جواب دی رہی ہے ان کی بات کو سن لیتے ہیں اس کے بعد میں ایک ایک کر کے سب کے پاس الکا جی آپ کہہ لیجئے پورا میں میں وہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ پانی کے لئے پوروتی سرکار اگر پریاز کرتی تو آج راجستان کی یہ حالت نہیں ہوتی پرکرتی کے ساتھ سب سے بڑا مجا ہم ہی لوگ کر رہے تھے اس میں کانگریس بی جے پھی کچھ نہیں ہے ہم لوگوں نے پرکرتی کا دوہن بہت زیادہ کیا لیکن اس کے لئے کوئی کانکریٹ پلین اگر ہوتا تو نشید روپ سے پانی کی یہ استطیتی نہیں ہوتی اب ہماری سرکار نے جل سوالنبن ابھیان چالو کیا اور اس کو یوجنا نہیں بنایا ہے وہ ابھیان ہے تاکہ جنتا کی سہباگیتہ اس کے ساتھ تو اس میں بھی یہ لوگ کمیاں نکال رہے ہیں کہ فنڈ مانگ رہے ہیں وہ فنڈ کوئی بکھی منتری جی کی پرسنل کام میں نہیں آ رہا ہے وہ فنڈ کسی اور وقتی کے کام میں نہیں آ رہا وہ جنتا کا پیسہ ہے اور جنتا کے لئے کام میں لیا جا رہا ہے اور لانگ ٹرم پلین یہ ہے کہ وہاں اس طرح سے پیٹس یا سوختہ ٹھیک ہے اگر وہ پہلے سرکار انکھیا ہوتا تو شاید آپ کو اتنی دکھت نہیں آتی پانی کے لئے آج کچھ پنکٹ مہتا صاحب بوتل لے کے گھوم رہے تھے آج بوتل لے کے پانی دینے گئے تھے نا پنکٹ جی وہ آپ ہی کی وجہ سے تھا الکا جی کہہ رہی ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے تھا اگر وہ پہلے ٹھیک کر دیا ہوتا تو آج یہ ستھی نہیں آتی جمعیدار کانگریس سرکار ہے نشید روح سے نہیں آتی اگر پانکٹ کل پلان ہوتا آج بولنے کا دکھار یہ بھی کانگریس کی ویسے سب کانگریس کی ویسے اچھا بھی کانگریس بولنے کا دکھار سمیدان نے دیا ہے آپ کی وجہ سے بلکل نہیں ہے آپ اس کے لئے پہ بھی ممت رہیے کانگریس کا مطلب انڈیا انڈیا والا time چلا جائے ہم تو بولنے کا دکھار سمیدان نے دیا ہے ایک تگاری اٹھا کر کانگریس نے لے رکھا ہے یہ نوٹنگی کا دکھار ہے جنتا کہاں ہے میں سر یہ پوچھنا جارہا جنتا بیچ میں کہاں پر رہی ہے یہ نوٹنگی لیے ناٹک بازی ہے جنتا کہاں بیچ میں ہے وہ پانی کے لئے تڑپ رہی ہے وہ کہاں ہے وہ بجلی کے تڑپ رہی وہ کہاں ہے کھنڈلا صاحب دستال لگے نا یا کھنڈلا صاحب کھنڈلا صاحب کھنڈلا صاحب تھوڑے اور بال سفید ہوں گے کھنڈلا صاحب